آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی نیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے آج شروع کرتے ہیں ٹاپک گورنمنٹ سکولز کے حالت اس بارے میں تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلومات ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں گورنمنٹ سکولز کی حالت بچوں کو تعلیم دلانا نہ صرف وقت کا تغازہ ہے بلکہ ہر فرد کی ضرورت بھی ہے تعلیم ہی تہذیب اور تمدن اور خوم اور معاشرے کی ترقی کا زامن ہے تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے انسان کا کردار بھی سورتا ہے اور خوم ترقی بھی کرتی ہے اس لئے ہر مذہب میں اس کی اہمیت و افادیت بیان کی گئی ہے اور ہر ملک میں سرکاری سطح پر اس پر ضرور دیا جاتا ہے بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں اب تو اسے بچوں کا بنیادی حق خرار دے کر اس کی ذمہ داری خود سرکار لے رہی ہے ہندوستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں آئین کی تدوین سے ہی اس پر توجہ دی گئی اور وقت کے ساتھ اس سے متعلقہ قوانین میں ترمیم کر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنے کی پالیسی بنائی گئی حتیٰ کے سال 2009 میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن کے نام سے بقاعدہ ایک جامع قانون بنا کر چھے سے چودہ سال کے تمام بچوں کو پہلی سے آٹھوی کلاس تک مفت تعلیم کے حصول کو بنیادی حق قرار دے دیا گیا اب تو باروی تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے یہ خانون فسٹ اپریل 2010 سے نافذ ہے ایک طرف یہ صورتحال اور دوسری طرف جب اس طرح کی ریپورٹیں آتی ہیں کہ کرونا کے دور میں آن لائن تعلیم سے بچوں کے سیکھنے کی صلاحیت کم ہوئی یا ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو ملک میں اس کا ماحول نہیں ہے دوسرا آن لائن تعلیم کے لئے ڈیجیٹل ڈیوائس اور انٹرنیٹ تک ملک کے تمام بچوں خصوصا غریب بچوں کی رسائی نہیں ہے یہ بات تو پھر بھی خابل فہم ہے کہ غربت زیادہ ہونے یا آن لائن تعلیم کا باقاعدہ سسٹم ہر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے لیکن اسکول چلے اور ان میں ٹیچرز نہ ہوں یہ تو سراسر رائٹ ٹو ایجوکیشن آٹ کی خلاف فرضی ہے اور بغیر ٹیچرز کے اسکول اور کلاسز بے ایمانی ہیں یونسکو کی ایک نئی رپورٹ میں ہندوستان میں سرکاری اسکولوں اور اسکولی تعلیم کا جائزہ لے کر جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس سے کافی تشویشناک صورتحال سامنے آتی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اسکولی تعلیم کی حالت اچھی نہیں ہے بظاہر اسکول تو چل رہے ہیں لیکن ان میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز نہیں ہیں رپورٹ کے مطابق ملک میں ایک لاکھ دس ہزار اسکول ایسے ہیں جو محض ایک ٹیچر کے بھروسے چل رہے ہیں اسکولوں میں ٹیچرز کی گیارہ لاکھ سولہ ہزار نوکریہ خالی ہیں شہری علاقوں میں حال پھر بھی کچھ غنیمہ تھے لیکن دہی علاقوں میں گاؤں کے علاقوں میں بہت زیادہ خراب صورتحال ہے دو تہائی خالی آسامیاں دہی علاقوں میں ہیں جو ویسے ہی پسماندہ ہوتے ہیں یونسکو کی رپورٹ کا وہ پہلو کافی اہم ہے کہ سیکنڈری اسکولوں میں ٹیچرز کی بہت کمی ہے سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز میں صلاحیت اور قابلت کی کمی الگ بائی سے تشویش ہے زیادہ تر اسکولوں میں تمام سبجیکٹ سٹیٹ ٹیچرز نہیں ہیں حالانکہ بعض ریاستوں میں صورتحال اچھی ہے لیکن بیشتر میں خراب ہے یونسکو کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسکولوں میں اصلاح اور بہتری پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے حالانکہ وقتاں فوقتاں اس کے لئے کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں جن کی سفارشات منظر عام پر آتی بھی ہیں اور ان کو نافذ بھی کیا جاتا ہے لیکن زمین پر وہ تبدیلی نظر نہیں آتی یونسکو کا انٹین سکسٹی ایٹ کے بعد سے خومی تعلیمی پولیسی سے متعلق تمام ریپورٹوں میں خومی پیداوار کا 6 فیصد حصہ تعلیم پر خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے لیکن سال 2019 بیس کے اقتصادی سروے میں کہا گیا کہ خومی تعلیمی پولیسی سے متعلق پہلی ریپورٹ کے 52 سال بعد ملک نے تعلیم پر 3.1 فیصد خرچیا اب تو نئی تعلیمی پولیسی آگئی اس سے تعلیم کی میار میں کتنی بہتری آئے گی یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن فیلحال جو سسٹم ہے اور ٹیچرز کی جو کمی ہے اور ان میں صلاحیت کا فقدان ہے کمی ہے ان کو دیکھتے ہوئے بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی دراصل ہمارے ملک میں کاغذ پر پولیسی کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن ان کا نفاظ موثہ تاریخی سے نہیں ہو پاتا مفت اور سب کو تعلیمی اسکول تعلیم کی پولیسی کا کیا فائدہ جب پڑھانے کے لئے ٹیچرز ہی نہ ہو اسکولوں میں ٹیچرز کے 11 لاکھ خالی آسامیاں ہیں روزگاری کا بھی مسئلہ ہے اس لئے اس پر سجدگی سے غور کرنے اور اسے حل کرنے کی ضرورت ہے موسیقی